نمشکار میں آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گا تو جب بھی کبھی ایسی چیزیں جو کی فوراں سے آتی ہیں وہ دلی میں ائرپورٹ میں بھی آتی ہیں کلکتہ ائرپورٹ میں بھی آتی ہیں چننائی، مطراز، بینگلور جہاں جہاں بھی فوراں سے فلائٹس آتی ہیں تو اس میں کئی لوگ ایسے کبھی کبھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے سونا چاندی یا آئی فونز یا بڑے بڑے موبائلز یا کیمراز یا ایسے الیکٹرونکس کے سامان گھڑیاں وغیرہ وغیرہ کئی ایسے آئیٹم ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ آئیٹم ہوتے ہیں جو وہاں سستے اور یہاں کوسٹلی ہوتے ہیں وہ اسمگلنگ کے تحت لاتے ہیں ایسے کر کے کسی بھی طرح سے چھپا کے لانے کی کوسز کرتے ہیں اور جو ہماری پولیس یا کسٹم بھی بھاگ ہے وہ ان کو پکڑ لیتا ہے جب پکڑ لیا جاتا ہے تو اس فکر کے خلاف تو ایف آئی آر وغیرہ وغیرہ ای پی سی کی دھارائیں لگتی ہیں اور اسے الگ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے لیکن پکڑے ہوئے سامان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اتنا سامان کو گورنمنٹ کیا کرتی ہے تو وہ چیز میں آج آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرتی ہے کہ ایم ایس ٹی سی کے تحت اس کو نیلام کرتی ہے ایم ایس ٹی سی ویف سائٹ کا نام ہے جو آپ جب ایم ایس ٹی سی ڈالوگے تو آپ کو مل جائے گا گوگل میں ایم ایس ٹی سی سرچ کیجئے وہ ویف سائٹ آئے کی میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے سرکاری کبار بھی اسی سے خریدہ آتا ہے اور یہ کسٹم کا سامان بھی اسی میں آکشن میں آتا ہے تو اس آکشن میں آپ کو فائدہ کیسے ہو مان لیجیے میں ایک ادھاران دیتا ہوں کہ آئی فون ہے کوئی بندہ امریکہ سے آئی فون ٹول پرو لے کے آ رہا ہے گلت طریقے سے چپ چاپ چھپا کے تاکہ ٹیکسز نہ لگیں تاکہ ایکسائز ڈیوٹی نہ لگیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اور وہ ائرپورٹ ڈلی ائرپورٹ میں پکڑ گیا اب کیا ہوگا اس کو تو پولیس لے جائے گی اور ساتھ میں یہ جو بچا ہوا سامان ہے جو دس وہ آئی فون لے آ رہا تھا وہ کسٹم بھی بھاگ اپنے پاس رکھ لے گا پھر جب اس کی انکوائریز وغیرہ فلفل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آکشن میں ڈال دیا جاتا ہے MSTC کی ویب سائٹ کے تھروں ہر چیز MSTC کی ویب سائٹ سے ہی نیلام ہوتی ہے تو یہ ویب سائٹ بہت امپورٹنٹ ہے اب کیا ہوگا جب آپ کا آکشن میں آ جائے گا یا نیلامی میں آ جائے گا تو آپ اس پر بٹ لگاتے ہو پہلے دیکھ سب کچھ نیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا اور اس پر بٹ لگانا چاہلو کیا ایسے ہی دو چار پانچ چھے دس پندرہ بیس جو بھی لوگ اس پر آکشن میں بٹ لگانا چاہے لگاتے ہیں پھر دیرے دیرے کر کے مان لیا وہ پندرہ بیس پچیس ہزار میں بگ گیا اب آپ سوچو کہ کوئی چیز اسی ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار کا فون آپ کو اگر دس پندرہ ہزار میں نیا مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو پرافٹ ہی ہوگا تو اسی طرح سے کئی ساری ایسی ڈیوائزز کئی ساری ایسے الیکٹرونکس کے سامان کئی ساری لیپ ٹوپ ٹیبلیٹ کیمراز اور بہت ساری ایکیوپمنٹس ایسے آتے ہیں جو کسٹم نیلام کرتا ہے دلی میں چننہی میں ممبئی میں ہر جگہ ایسی نیلامیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بھاگ بھی لیتے ہیں لوگ لیکن اس کا طریقہ وہی ہے ایم ایس ٹی سی کے تھروں تو اس ٹائپ سے اگر آپ کام کروگے تو بہت اچھا پروفٹ بھی کمال ہوگے اور بہت اچھے سے آپ اپنا جیون نروا کر سکتے ہو تو سمارٹ فون ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس سمجھ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس سے دو کام ہو سکتے ہیں ایک یا تو آپ ایسے ویڈیوز دیکھو یا آپ ایم ایس ٹی سی کی جیسی ویب سائٹ کو سرچ کرو اس کے ایک ایک بھاگ کو دیکھو اس میں جتنی بھی نیلامی کے پارٹ آئے ہیں وہ سمجھو سیکھو دیکھیں ایم ایس ٹی سی کی ویب سائٹ پہ جانا نسلک ہے ایک دم نسلک ہے آپ اس میں جائیے اس میں جو آکشن آئے ہیں نیلامی آئے ہیں ان کو واج کیجئے ان کو دیکھئے یہاں تک فری ہے لیکن جب آپ نیلامی تب لگا سکتے ہو نیلامی میں بھاگ تب لے سکتے ہو جب اس میں دس اجار کا ریجسٹریشن کراؤ گے یہ بھی ویڈیو میں نے بنایا ہے کہ کہاں کہاں اس کے آفیسز ایم ایس ٹی سی کے اور کہاں سے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اسی موبائل کا غلط یوز بھی آپ کر سکتے ہو مطلب پورے دن گیم کھیل سکتے ہو آپ اس میں اپنا ٹائم برباد کر سکتے ہو اس میں جیون چوپٹ کر سکتے ہو تو موبائل تو سیم چیز ہے لیکن دو اپسن ہیں آپ کے پاس کہ آپ اس سے اپنی جندگی آباد کر سکتے ہو یا اپنی جندگی برباد کر سکتے ہو دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں جیسے آپ مان لیجے کوئی چیز ہے مان لیجے سوئی ہے تو آپ اس سے ایک کریٹیو ورک کر سکتے ہو یا اپنے ہاتھ کو چوٹ پہنچا سکتے ہو تلوار ہے تو آپ اچھے چھے یود لڑ سکتے ہو جیس سکتے ہو اور خود کو بھی آپ ڈیمیج کر سکتے ہو بندوق اسی طرح کے سب کچھ ہے دنیا کا جو بھی چیز ہے دنیا میں وہ دو طریقے سے کام کر سکتا ہے اگر آپ کریٹیو مائنڈ ہو اور آپ کے اندر کریٹیو چیزیں ہیں تو آپ اس سے سکاراتمک چیزیں کھو سکتے ہو اور اگر آپ ڈسٹرکٹیو ہو تو آپ اس سے اپنے جیون کو برباد کر سکتے ہو تو میں یہی بتانے جا رہا ہوں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کسٹم کا مال ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ اسے سمبندیت ہے تو جرور آپ کے لیے اچھا ہے بہت اچھا ہے اور آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہو اور ایم ایس ٹی سی پہ آپ اس کو پرچیز کرنے کے بعد دوسری جگہ بے سکتے ہو ایم ایس ٹی سی پہ کیسے ریجسٹریشن کیا جائے گا ایم ایس ٹی سی پہ کیسے بولی لگائی جائے گی ایم ایس ٹی سی سے کیسے آپ اس کو بائی کر سکتے ہو دیکھنے کیسے جا سکتے ہو تو دیکھنے کے لیے سمیہ ہوتا ہے ٹائم ہوتا وہ سوا فری میں دیکھ سکتے ہو لیکن بائی اور پرچیس بغیرہ بولی لگانا اس کے لئے آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہوگا اور کئی سارے ویڈیو یوٹیوب پہ پڑے ہیں جو ایم ایس ٹی سی پہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ کیسے ریجسٹریشن کرنا ہے کیسے اس کو نیلامی میں بولی لگانی ہے تو آپ اس کے تھرو بھی جا سکتے ہو اور نہیں تو آپ بتاؤ گے تو میں اس پر بھی ایک ریجسٹریشن کا ویڈیو بنا دوں گا کہ ایسے سے کر کے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہو لیکن میرا ایک بات بہت دھیان سے سن لیجئے کہ یہ ویو سائٹ بہت اچھی ویو سائٹ ہے اس ویو سائٹ کو آپ فری ہے آپ آتم ساتھ کر لو ایک ایک آپسن چیک کر لو کیا کہاں کیا ہے کیا کیا چیز ہے اور نیتر پر دے ہر دن یہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے پر دے کوئی نہ کوئی ڈیپارٹمنٹ اس میں اپنی کوئری ڈالتا ہے پر دے کوئی نہ کوئی ڈیپارٹمنٹ اس میں اپنی نیلامی کے لیے سامان ڈالتا ہی رہتا ہے تو آپ وہ دیکھتے رہو آپ کے آس پاس کئی سارے ایسی چیزیں ہیں جو آئیں گی آپ اس کو واج کرتے رہو جب آپ سیکھ جاؤ سمجھ جاؤ کہ یار بہت اچھا ہے سچ میں بہت اچھا ہے یہ چیزیں نکلتی ہیں تو آپ اس میں ریجسٹریشن جرور کرا لو میرا تو ماننا ہے کہ آپ کو اس میں ریجسٹریشن کرانا چاہئے بھلے یا آکشن میں بھاگ لو یا نہ لو لیکن ریجسٹریشن کرا لو کس دن کون سی چیز ایسی نکلے گی جو آپ کی ضرورت کے لیے ہے آپ اس سے اچھا کام کر سکتے ہو بزنس کر سکتے ہو مطلب بہت اچھی ویو سائٹ ہے اور نہ ریجسٹریشن کراؤ تو اس کے گو تھرہ تو جاؤ اس کو دیکھو سمجھو واج کرو اور کسٹم کا بہت سامان بکتا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھو دیکھتے رہو کنٹینرز بھی آتے ہیں جو بڑے بڑے کنٹینرز فورن سے چلتے مالے یہ چائنہ سے کسی نے بہت سارا سامان کھریدا اور اس کو جانکاری کم ہے اور وہ کنٹینر یہاں بھارت میں آ کے فس گیا تو بہت سارا چارج لگتا ہے اس کو کسٹم میں اگر آپ کے کچھ ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہیں تو دھیرے دھیرے جب زیادہ دن ہوتے جاتے ہیں تو وہ کنٹینر کا سرکاری چارج اتنا ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اندر مال ہے اس کے پیسے کم ہو جاتے ہیں تو بیاپاری اس کو چھوڑ دیتا ہے تو جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بھی چیزیں آکشن میں آ جاتی ہیں وہ کنٹینر آکشن میں آ جاتا ہے کنٹینر کھلتا ہے آپ کو دکھائے جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ خرید سکتے ہو وہ بھی سب کچھ MSTC کے تھروں ہی خرید سکتے ہو تو بھائی MSTC ویبسائٹ بہت اچھی ویبسائٹ ہے آپ کو اس پہ جرور سے جرور ویجٹ کرنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ ریجسٹریشن بھی نہ کراؤ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اس ویبسائٹ کو روز سرچ کرو کم سے کم ویک میں ایک بار سرچ کرو کہ کہاں کیا آیا ہے کیا نویدہ نکلی تو آپ کے اندر خود اتسا آ جائے گا آٹومیٹک آپ دس پندرہ دنوں میں ویس دنوں میں پچیس دنوں میں ایک مہینے دو مہینے چار مہینے ایک سال کے اندر آپ یہ جرور سوچو گے کہ مجھے بھی بھاگ لینا چاہیے بھاگ لینے میں سفلتہ ملے گی کی نہیں ملے گی وہ الگ میٹر ہے لیکن لیکن آپ کو اس کو ویبسائٹ کو کھنگال لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے بہت اچھی ویبسائٹ ہے میرا یہی ماننا ہے اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویرا چاہتا ہوں نمشکار